موسیقی اپنے سب سے پہلے اپنے اندر جھانکے دیکھ رہے ہیں اور اقبال کی ٹیچنگز کے مطابق ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ what is fundamentally wrong with us as a nation as a world and as مسلم اور سب سے جو انٹرسنگ باتیں جو نکل رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ نہ صرف ہم اسلام کی ٹیچنگز سے دور ہیں بلکہ ہم ہم ہیمینیٹی کے بھی جو اصول ہیں ان سے بھی بہت دور چلے گئے ہیں آج جو چیزیں ہم discuss کریں گے اپنے اس شوک کے اندر اس میں سب سے جو ایک جو چیز سب سے بڑی ہے وہ ہے اسرار خودی جو لاما اقبال نے جب لکھی اور یہ وہ کتاب ہے according to حکیم صاحب کہ اس کتاب کے بارے میں کیونکہ ایک تو یہ already Persian میں کتاب تھی اور دوسرا یہ کہ اس کتاب کے بارے میں میرے خواہد سے ساٹھ سال یا تریسٹھ سال چو سٹھ سال جتنے بھی ہمارے ملک کی history کو ہو گئے ہیں اس میں یہ کتاب کبھی بھی کسی بھی چینل یا کسی بھی طریقے سے یہ کبھی discuss نہیں ہوئی تو اس سے پہلے کہ حکیم صاحب کے جو باتوں کا ایک یلغار جس کو ہم کہتے ہیں ایک سوچ کی یلغار ہے اور like i said the soft revolution is happening right now in this studio room اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں خیریہ سے ہیں آج کیونکہ ہم 1914 سے start کر رہے تھے دوبارہ آگے کہ اب ہم کس موڑ پہ پہنچے ہیں ہم آج دیکھو ہم شروع تو کریں گے اسی حوالے سے کہ لامہ اقبال کا وہ thought process جو ان کی پہلی کتاب اسرار خودی کی صورت میں سامنے آیا تھا نہیں one of the most fascinating document اتنا mystical اتنا profound اتنا گہری اس میں سوچ اور فکر ہے انسان سازی کے حوالے سے یعنی اسرار خودی کا جو literal translation اگر آپ وردو میں کریں تو وہ ہے کہ انسان کی حقیقت کے راز secrets of the self یا انگلیش میں اگر اس کو ذات secrets of the self سے بہتر translation وہ یہ ہے the secrets of the reality of man کیونکہ انسان جب اپنی reality کو recognize کرتا ہے اور identify کرتا ہے تو اس کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں کچھ کر سکے جو بھی ڈاکٹرین اقبال نے آئندہ بنانی تھی جو بھی فلسفہ دینا تھا جو بھی political ideology دینی تھی جو کہ revolution بیلڈ کرنی تھی جیو political جیو اکنومک قوموں کو تیار کرنا تھا لیڈیس کو تیار کرنا تھا محمد علی جینا سے قائدعظم تیار کرنے تھے ایک مردہ قوم کو زندہ قوم بنا کے پاکستان لینا تھا یا پوری آنے والی صدیوں میں آج کے دور میں جو پاکستانیوں نے آگے 21 صدی میں اپنا حروج حاصل کرنا ہے اس سب کی بنیاد ایک فیکٹر پہ ہے کہ کیا آپ کے پاس وہ انسان ہیں جو اس romantic ideal mission کو implement کر سکے کہ دنیا کے کوئی revolution نہیں آتا جب تک ایک hard core quality of men آپ کے پاس نہ ہو مرد مومن مرد مومن جس کا ذکر بار بار کیا گیا ایسے باکردار لوگ کہ جو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیں جو غازی ہوں جو پرسرار لوگ ہوں یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی یعنی پہاڑ ان کے حیبت سے خوف زدہ ہو کے چھوٹے ہو جاتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں کائنات میں کر لیتے ہیں now how do you create such nation how do you create such individuals وہ کسی انگریزی میں کہا تھا not gold but only men can make a nation bold and strong اور men every philosopher جو قوموں کی تاریخ و تقدیر بدلنے کی بات کرتا ہے پہلے وہ یہی بات کرے گا اپنی تربیت کرو وہ گروپ بناو جو بھی لیڈر ہوگا دنیا کے اندرے he's gonna look around کہ میرے پاس لوگ کون ہے جن کے ساتھ میں یہ revolution exactly اور اقبال جب یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص اس قابل ہے کہ اس کائنات میں ایک انقلاب برپا کرتے تو اس کے لیے جو کتاب انہوں نے جو ڈاکٹرن سے لکھوائی گئی یعنی لکھوائی گئی اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اقبال خود اکنالج کرتے ہیں کہ خاص غیر معمولی spiritual forces نے مجھے کہا اس بات کو کہ کہا خاص طور پر یعنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو زندہ رود جو ان کی بیٹے نے بائیگرفی لکھی ہے کہ بعض لوگوں کے مطابق کہ خود جو مولانا جلال الدین رومی نے خواب میں آکے ان سے کہا کہ تم نے یہ کتاب لکھنی ہے اقبال جیسا کہ اب اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ بہت ساری اور ڈاکٹرنز جو ہیں دنیا کے اندر isms ہیں وہ کسی نہ کسی کی بحیث پر لکھوائی گئی ہیں تو جب آپ ایسے بات کرتے ہیں کہ یہ spiritual guidance کسی اور جگہ سے آئی اور اقبال وہ خود مانتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کیسے لکھا اقبال نے بقاعدہ خط لکھے اپنے دوستوں کو اور ان سے کہا کہ مجھ میں روحانی طاقتیں آپریٹ کرتی ہیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ مجھ سے لکھوایا کس طرح گیا مجھے کیوں select کیا گیا اور اقبال کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو کتاب لکھی ایک حکم کے تحت لکھی ایک spiritual حکم کے تحت لکھی پھر آگے لکھتے ہیں کہ مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے یعنی وہی spiritual forces جنہوں نے اقبال کو حکم دیا لکھنے کا وہ وعدہ کرتے ہیں کہ اقبال کے جانے کے بعد جو تم پودا لگاؤ گے وہ آنے والی نسلوں میں بھی یہ کارامت ہوگا یہ فیض پہنچاتا رہے گا اقبال لکھتے ہیں کہ میں ختم ہو جاؤں گا میں نہیں رہوں گا لیکن یہ پودے میرے لگائے ہوئے یہ آئندہ آنے والی جنریشنز میں کام کریں گے so this was اسرار خودی جس پر اب ہم آئندہ فچ پروگراموں میں بات کریں گے اس سے پہلے کہ ہم ایک ڈیپ ڈسکشن کے اندر جائیں we're gonna take the first break of our program welcome back to اقبال کا پاکستان this was a very long break and I realized that کہ آپ لوگ اپنی ٹیو سکرین کے سامنے بیٹھ کے ویٹ کر رہے ہوں گے کہ کب اصل بات نکلے گی because unfortunately جس چینل پہ ہم یہ شو کر رہے ہیں ان کے لیے advertisement اور کمرشلز بہت ضروری ہیں کیونکہ ان کا چینل اگر یہ advertisement نہ آئے تو یہ بند ہو جائے گا which is a sad fact of life let's not waste any more time we've ہم انیس سو چودہ تک پہنچ چکے تھے اور اس کے بعد کے ہم اب آگے بات کریں گے اس سے پہلے کہ ہم اسرار خودی پہ دوبارہ واپس آئیں تھوڑا سامنے ایک event اقبال کی زندگی کا انیس سو چودہ کو اور ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے بھی کہ وہ I'm sure کہ آپ بہت زیادہ اس کو feel کرو گے ہمارے views کو شاید یہ نہیں معلوم ہے کہ last week آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا and it's such a personal tragedy and loss for you inna lillahi wa inna lillahi raji our condolences to you ہم نے اور ہم سب کی طرف سے آپ کے لیے دعا بھی اور ان کے لیے دعا مغفرت بھی بہت شکریہ اقبال انیس سو چودہ میں تھے کہ when he also went through the same trauma ان کی والدہ کا انتقال انیس سو چودہ میں ہوا اور وہ علامہ اقبال جن کو ان کی ماں نے بچپن سے اتنے پیار سے پالا کہ ایک حرام کا لقمہ ان کے موہ میں نہیں جانے دیا وہ جن کے سائے میں یعنی اقبال خود لکھتے ہیں کہ جب اقبال بڑے ہو کر بھی ان کے پاس جاتے تھے تو وہ خوشی سے اپنے گھر میں اچھلتی کوتی پھرتی تھی کہیں میرا بالی آگیا اور اقبال یوز تو بی سو ایکسائٹیڈ ان ہیپی انڈر ہر کمپنی ان کے ساتھ بیٹھ کے دوستی تھی ماں بیٹے کی تو جب انیس سو چودہ میں ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو اقبال وہ شیکن کمپلیٹلی ان کا وجود ہل کے رہ گیا اور جو پویٹری انہوں نے اس وقت کی ہے والدہ مرہومہ کی یاد میں انہوں نے ایک بڑی نظم لکھی جو اردو کے کلام میں موجود ہے ہم کچھ شیر اس کے پڑھ کر آپ کو سنا دیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا جو پرسنل لاؤس اقبال نے فیل کیا and we dedicate that to you because we feel that you also feel the same pain right now اور مگر every great man has to go through this ہر انسان کو زندگی میں یہ دکھ جھیلنا پڑتا اقبال نے جب اپنی ماں کو خرادی تحسین پیش کیا کیونکہ اس چیز نے build کیا اقبال کو وہ جو دکھ ہوا وہ جو دل ٹوٹا ان کا اس نے ان کو focus کر دیا اس اسرار خودی کی تکمیل کے لیے کیونکہ جب تک انسان کا دل نہ ٹوٹے اقبال جو کہتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفہ سے آشنا کر دے یہ غیر معمولی فطرت کا ایک مزاق ہے کہ جب کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس کا دل توڑ دیتا ہے اور اقبال کے جو والدہ کے انتقال پر جنہوں نے خوبصورت شاعری کی چند شیئر ہم سناتے ہیں والدہ مرہوما کی یاد میں لکھتے ہیں کس کو اب ہوگا وطن میں اہ میرا انتظار کس کو ہوگا اب اہ وطن میں میرا انتظار کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار یعنی جب والدہ کو یہ خط نہیں لکھتے تھے تو وہ بے چینی ان کی جو ہوا کرتی تھی خاک مرکت پر تری لے کر یہ فریاد آؤں گا اب دعا نیم شبیم میں کس کو آپ کو جو اٹھ کے آپ میرے لئے دعا کیا کرتی تھی اب کون کرے گا میرے لئے یہ دعا ایک ماں کا جو مقام دیکھیں افمال اپنی ماں کا ریلیشنشپ بھی بتا رہے ہیں کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے وہ اس کے لئے دعا کیا کرتی تھی ان کے لئے پھر آخر میں پھر کہتے ہیں کہ عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی ساری عمر تو آپ کی محبت میری خدمت کرتی رہی میں تیری خدمت کے قابل ہوا تو تُو چل بسی نہیں جب میں اس قابل ہوا کہ میں آپ کی خدمت کرتا تو آپ چل پڑی یہ کیا بات اب میری خدمت کا موقع تو مجھے اب ملا تھا پھر آخر میں دعا کرتے ہیں کہ آسمان تیری لہت پر شبنم افشانی کرے سبزہ نورستہ اس گھر کی نکہ بانی کرے کہ آسمان آپ کے اوپر شبنم برسائے اور آپ کی حفاظت کرے اس گھر کی آسمان حفاظت کرے کہ جہاں پہ آپ آرام کر رہی ہیں تو اللہ تعالی آپ کی والدہ کے لیے بھی اسی طرح رحمتیں اور بڑکتیں ان پہ نازل کرے اور اللہ ان کی حفاظت کرے اور ان کا ان کا دھیان کرے بلند کرے اب علامہ اقبال کان انیس سو پندرہ میں اسرار خودی کا ایک میسٹیکل ڈائمنشن دیکھئے ہم تھوڑا سا اقبال کی اسرار خودی کی بیسک فلوسفی پہلے آپ کو بتا دیں مسلمانوں کی تاریخ میں جو تصوف کی ڈاکٹرن ہے جو کہ ہمیشہ سے ایک میسٹیکل ڈاکٹرن جس کا مقصد ہوتا تھا کہ انسان تذکیہ اور احسان اور اپنے ریوائیول اور اپنی سیکرٹس آر دا سیلف کو اپنی ریالیٹی کو اپنی حقیقت کو جانے اور انسان اپنا تذکیہ کرے اپنے آپ کو پیوریفائی کرے اس میں ایک بیسک ڈاکٹرن ہمیشہ یہ رہا ہے کہ انسان دنیا سے کی زندگی گزار ہے جس کو دنیا سے کوئی واسطہ اور تعلق نہ ہو اور تمام زمانے کے کئی صدیوں سے جو مسلمان مسٹیکل فلسفرز تھے جو مسلمان صوفی تھے یا میسٹیکس تھے ان کی ڈاکٹرن یہی رہی ہے کہ انسان دنیا کے ہنگاموں اور طفانوں سے الگ کر کے اس سکون کے لیے اپنے آپ کو الگ کر لے اور اپنی ذات کو فنہ کر دے اور اپنے رب کو تلاش کرنے کے لیے ایک ایسا سفر کرے اپنے آپ کو گم کر دے اقبال نے اس کے مقابلے پہ ایک حیرت انگیز اور بالکل آپوزٹ کونسپ دیا اور اس کی وجہ تھی اقبال کا کونسپ یہ تھا کہ انسان کے لیے افضل جگہ دنیا ہے دنیا میں وہ ایک انقلاب برپا کرے خانکاؤں سے نکل کر باہر آئے میدان جنگ میں آئے بیٹل فیلڈز میں آئے ایک میدان عمل میں آئے اور اپنے عمل اور اپنے کردار سے ایک نئی دنیا کریئٹ کرے یہ ایک ڈائنمک غیر معمولی ہیرت انگیز کونسپ تھا اپنے وقت کے لحاظ سے لیکن اس کی وجہ تھی دیکھئے وجہ کیا تھی کئی سو سال سے جب مسلمان سیولیزیشن اپنے عروج پہ تھی مسلمانوں کے پاس پولیٹیکل پار بھی تھی ایکنومک پار بھی تھی ملٹری پار بھی تھی دنیاوی چیزوں میں دنیاوی چیزیں تھی ہمارے پاس مسلمان خوشحال تھے ایسی ایسی سہزیبیں اور سلطنتیں بنی ہوئی تھی اور اس دور میں مسلمانوں کا خطرہ یہ تھا کہ یہ دنیا میں ملوث ہو کر تسکیہ کھو بیٹھیں گے پیورٹی کھو بیٹھیں گے اور پولوٹ ہو جائیں گے تو اس انوارمنٹ میں کہ جب انسان کے پاس پوری دنیا کی طاقت ہو تو اس کو تربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ دنیا چھوڑ دو اور دنیا سے الگ ہو جاؤ کیونکہ دنیا کا کسرت سے آ جانا بھی انسان کو کہ جب انسان کو کرپ کرتا ہے پولوٹ کرتا ہے مال دولت روپیہ زند زر زمین یہ سب انسان کو خراب کرنے والے طاقت آثورٹی وہ جو کہتے ہیں کہ absolute power corrupt اور absolute power corrupt absolutely لیکن آج کل اس کا نئی دائمینشن جو آج کے دور میں بنی ہوئی ہے جو آج کل نئی انٹرپیٹیشن ہے کہ power corrupt but absolute power is kind of cool یعنی آج کل جو لوگوں نے تصور اس کا بنا لیا تو ہمیشہ سے جو مسلمان mystic مسلمانوں کے اروج کے دور میں آئے انہوں نے یہ ڈاکٹرن دے کہ اپنے آپ کو زمانے سے الگ کر لاؤ لیکن اقبال جس دور میں آئے اس میں تو مسلمان تباہ ہو چکے تھے تو naturally he demanded کہ مسلمان practical field میں آئے بلکل بہت ضروری تو this was the great difference between اقبال and the people who went before him اس کو بات کریں گے so this is where we find that اقبال different from rest of the mystical philosophers تو اقبال نے جب لکھی تو بہت بڑے بڑے لوگوں نے اپنے وقت کے اقبال کی مخالفت کی کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں کیونکہ اقبال نے پچھلے گزرے والے کچھ صوفیوں پر تنقید بھی کر دی تنقید بھی کر دی ان کا the way of life تا وہ it's not working now اقبال نے ان کی شخصیت پر تنقید نہیں کی یہ کہا کہ جس ڈاکٹرن کو اور فلوسفی کو وہ لے کر آئے ہوئے ہیں آج کے دور میں وہ کام نہیں کرے گی اس کو follow مت کرنا جب وہ کہتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شب بھی رہی اقبال نے جو یہ ڈاکٹرن دی کہ آپ خانقاہوں سے نکلیں اور اس کے بعد میدان جنگ میں بیٹل فیلڈ میں را کر کنفرنٹ کریں وقت کے کفر کو اور تاغوت کو تو یہ بڑی ڈیفرنٹ ڈاکٹرن تیری from previous mistakes we're gonna take a break اور جیسا کہ جو آپ کر کے وقت کے کفر کے جو جو مجسمے بن چکے ہیں اور اس دنیا میں بھی اس وقت ہمارے لیے وہ پویٹری اسرار خودی کی پویٹری بہت زیادہ ریلیونٹ لگ رہی ہے جو آپ باتیں کر رہے ہیں ہمیں اس ڈاکیمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے پوری پاکستانی قوم کو نہیں یا مسلمان امہ کو نہیں بلکہ میرے خواہل سے پوری انسانیت کو اس کی ضرورت ہے we'll be right back after this break welcome back to اقبالگا پاکستان like i said we're suffering from the phenomena called the commercial breaks but this one is gonna be a longer segment so let's let's go without any further delay again اس سے پہلے کہ ہم بزاعت خود اسرار خودی پہ جائیں وہ بات جو آپ نے کہی تھی کہ پاکستان کی ساٹھ سال کی تاریخ میں آج تک کبھی پاکستانی میڈیا میں اسرار خودی کو ڈسکس نہیں کیا گیا اس کی کیا وجوہات ہیں میں آپ سے بلکہ یہ ہے جب شو سے پہلے ہمیں یہ بات ڈسکس کر کے تو میں چاہتا تھا کہ یہ بات اب اس کو سامنے لے کے آئیں اس کی وجوہات اور ان کے پیچے کون لوگ انوارڈ ہیں دیکھیں علی یہ بات بلکل اچھی طرح سمجھ لو کہ اقبال is the greatest revolutionary of the 20th and the 21st century he's a dangerous man یہ تمام لوگ جس دور میں اقبال پیدا ہوئے ہیں یہ وہ دور تھا کہ جب first world war اور 28th century کا جو آغاز تھا کہ پوری دنیا کی remodeling کی جا رہی تھی in a new world order جب global economic model create کیے جا رہے تھے جنگیں برپا کر کے دنیا کو flat کیا جا رہا تھا تاکہ بعد میں قرض دے کہ اس کو rebuild کیا جائے economic model سے communist اور capitalist block تیار کیا جا رہے تھے capitalism اور socialism اور communism اس کے مقابلے میں economic political blocks کھڑے کی جا رہے تھے تو کفر کا نظام اپنے اروج پر اپنے آپ کو mobilize کر رہا تھا اس کے درمیان جب اقبال جیسا آدمی پیدا ہوتا ہے مثال بالکل ایسی تھی کہ جیسے اس نمرود اور اس پورے کفر کے دور میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو جائے اقبال نے جو شیر کہا تھا جو خوبصورت شیر ان کے ہیں کہ آگ ہے نمرود ہے اولاد ابراہیم ہیں کہ آج پھر کسی کو پھر کسی کا امتہا مقصود ہے تو اقبال نے کہا تھا وہ سارے circumstances اور environment جو کفر کے دور کی اروج پر ہوتے ہیں نمرود نے اپنے آپ کو خدای کا دعویٰ کر دی تو اس وقت خدا جو تھے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا اکلیم کیا ہوا تھا جو global economic political military اور education systems کو میڈیا کو کنٹرول کر رہے تھے انہوں نے اقبال کو غائب کرنا پاکستان بننے کے بعد اقبال بلکل ہی غائب کر دیے گئے ان کا تھوڑا بہت کلام جو پڑھا گیا وہ اردو کا کلام تھا فارسی تو بلکل ہی غائب ہو گیا اثرار خودی بنیادی طور پر فارسی میں لکھی لیکن یہ اس سارے فنومنہ کے پیچھے ہمارے ملک میں اب ظاہری بات ہے کہ باہر سے شاید یہ اس کے ڈیریکٹیوز اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی پولٹیکل پارٹی تھی ملٹری رجیم تھا کون تھے یہ لوگ دیکھیں یہ لوگ سیکرٹس ہوتے ہیں یہ لوگ ان کا تعلق نہ سیاسی جماعت سے ہوتا ہے نہ ملٹری رجیم سے ہوتا ہے the people who run this show are practically running from behind are freemasons یعنی پاکستان میں freemasonic لوجز ہوا کرتے تھے جن کو یوب خان کے دور میں پابندی لگائے گی اس کا مطلب یہ نہیں کہ فری میسنز ختم ہو گئے they simply went underground اور فری میسنز کی تو جو ہسٹری ہے جنرل ونچورا سے سٹارٹ ہوتی ہے جب وہ مہراجہ رنجید سنگھ کے زمانے میں یا he landed here in پنجاب اور اس سے پیچھے فری میسنز تو کرسیڈز کے زمانے میں جنائیس لیکن یہاں ہم بات کرو پنجاب میں جو ان کی آمد تھی پہلی ان کی آمد ہر چیز کے پیچھے ایک میسٹیریس ہینڈ جسے کہتے ہیں پوشیدہ ہاتھ یہ کنسپریسی تھیوریز نہیں ہیں پوری دنیا کا نظام چلانے والے یہ فسادی لوگ ہیں کہ جو روس چائلز اور راکفیلر اور راکفیلر فاؤنڈیشن اور یہ سارے سارے وہ لوگ بلڈبا گروپ یہ سارے وہ لوگ کہ جو اس گلوبل اکنومک پولیٹیکل موڈل کو کنٹرول کرتے ہیں ان کے نزدیک جو خطرناک لوگ ہمیں لکھوں کروڑا انسانوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں ایک آدمی سے خطرہ ہے who has an original thought تو اقبال تو ایک بلڈبا اس کو تو غائب کرنا ہی تھا اور آج اسرار خودی لکھنے کے تقریبا پچانوے 95 یا کے بعد ہم اسرار خودی کو ایک دفعہ پھر روایف کر رہے ہیں الحمدللہ history is in the making here and this revolution is being televised is being televised and somebody is on the line right now as my producer keeps telling me جی hello کون سا بات کر رہے ہیں السلام علیکم میں ساکم بات کر رہی ہوں گجرال سے جی جی اسلام علیکم اسلام اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر نہیں ہے وہ حکیم صاحب حکیم میں قوم اسلام علیکم حکیم صاحب اسی تھی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اقبال کے پاکستان کو جو انشاءاللہ یہ حب ہم اس کی تحبیر اب قریب ہی ہیں اس کے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اقبال کے پاکستان میں ہم بنگال کو کہاں دیکھتے ہیں کیونکہ اقبال کے پاکستان میں پانچ سوپے شامل تھے اور بنگال جو کہ اب مشرقی پاکستان ہے اس کو ہم کہاں پہ دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ رب صاحب نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ میڈیا میڈیا کو بہت زیادہ اظہار رائع کی ازادی دے دی گئی ہے تو یہ پوچھنا تھا کہ ہم کیسے سوچیں کیسے ہمیں پتا چاہ رہے کہ نہیں یہی صحیح کہہ رہا ہے اور یہی صحیح کہہ رہا ہے ہم ٹوٹل ہی کنفیوز ہیں جو میڈیا ہمیں بزار ہے ہم سمجھ رہے ہیں یہی صحیح ہے بہت شکریہ آپ کے سوال کا اور بسی یہ سوال بھی ہمارے ٹوپکے قریب ہی ہے اقبال کے حوالے سے دیکھئے علامہ اقبال نے جو نائنٹین تھرٹی میں الہباد کا ایڈریس کیا تھا اس میں انہوں نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا لفظ پاکستان تو نہیں استعمال کیا تھا لیکن کہا تک میرا انہوں نے کہا میرا خواہش ہے میرا ارادہ ہے کہ اس خطے میں ہندوستان کے نورت ویسٹ ریجن کی انہوں نے بات کی تھی جو آج کا پاکستان ہے اور عجیب و غریب بات ہے کہ علامہ اقبال نے جس پاکستان کو 1930 میں دیکھا تھا اس میں بنگال شامل نہیں نہیں تھا اور بنگال کے کونسپس جو تھے کیونکہ اسی ذرا چودری رحمت علی نے جو ایک کونسپٹ دیا تھا اس زمانے میں پولیٹیکل تھوٹ پروسس مسلمانوں کا بلڈ ہو رہا تھا بڑے بڑے آئیڈیاز جنریٹ ہو رہے تھے تو چودری رحمت علی کیمرج میں مسلمان سٹوڈنٹس کا ایک گروپ تھا انہوں نے بھی اپنے ایک آئیڈیا جنریٹ کیا اور انہوں نے ہندوستان میں تین مسلمان ملک نکالے تو انہوں نے کہا کہ ایک بنگال میں ہوگا اس کا نام ہوگا بنگالستان ایک ساؤت میں ہوگا اس کا نام ہوگا عثمانستان وہ ہیدرباد دکن وغیرہ کے علاقوں کو اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جو پاکستان آج کہا ہے اس کا نام ہوگا پاکستان تو کسی نے اس زمانے میں انگلنڈ سے اقبال کو خط لکھا کہ جی کیا آپ کا نام جو کانسپ آپ نے دیا ہے کیا وہ پاکستان کی تحریک ہے پاکستان کا مومنٹ یہی ہے تو اقبال نے انٹیلیکچل آنسٹی میں اس بات تو کلریفائے کیا کہ یہ جو پاکستان کا نام دیا گیا ہے اور یہ بنگالستان اور عثمانستان کی جو سکیم ہے یہ کیمرج آکسفورڈ کی سٹوڈنٹس کی ہے یہ میرا کانسپ نہیں ہے ٹھیک تو لوگ اس کو آج بہانہ بنا کر یہ کہتے ہیں کہ اقبال نے کہا تھا کہ میں پاکستان کے خلاف ہوں روش اقبال 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 اگر پاکستان ایک سکیم جس میں چودری رحمت لفظ پاکستان چودری رحمت علی کا دیا ہوا ہے اقبال کا دیا ہوا نہیں ہے اور یہ پولیٹیکل تھاٹ پراسس کہ علامہ اقبال نے اس خطے میں ایک ملک چاہا تھا جس کے لیے وہ افغانستان بھی گئے تھے بعد میں افغانستان کے لوگوں سے بات کرنے کے لیے کہ ایک انفیڈریشن بنا لی جائے گا اس ملک کے ساتھ جو بنے گی اس کو پرابلم نہ دی جائے گا کیونکہ اقبال نے پریکٹیکلی ریالائز کیا تھا کہ بنگال کو اس کے ساتھ شامل کرنے میں پرابلم ہو جائے گی کیونکہ فاصلہ بہت زیادہ ہے فاصلہ بہت زیادہ ہے اتنا بڑا ہے نائنٹین فورٹی کی ریزولوشن میں جب انہوں نے ایک کانسپٹ دیا تھا اس میں چونکہ اگین اس بھی سیٹ کہ پولٹیکل تھاٹ پروسس بیلڈ ہو رہا تھا یہ چیزیں چینج ہوتی رہی ہیں زمانے کے حالات کے مطابق نیگوسیشنز ہو رہی تھیں انگریزوں کے ساتھ کونسی ٹیریٹری لی جائے کونسی نہ لی جائے حد تک آخر میں تو ایک موقع پر قائدازم نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے ماتس کے برابر پاکستان بھی مل جائے لیکن وہ اقبال کا جو پہلا ویجن تھا شاید وہ اللہ کی طرف سے دیکھ چکے تھے اس بات کو کہ اس کو ساتھ رکھنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ہمارے درمیان دشمن اتنا بڑھا ہے ایک فزیکل دسٹنس بہت زیادہ تھا اور دوسری بات ہے کہ زبان کا مسئلہ اور برینس ہیں ایکزیکلی تو اس میں پھر ایک دقت آئی لیکن اقبال کا پاکستان وہی ہے جو آج ہمارے پاس ہے دوسرا فرم بیعت جاتے ہیں بغیر واپس اس کانسپ پہ کہ جو اسرار خودی کے حوالے سے اسرار خودی کو 1920 کے آس پاس انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا نیکلسن نے اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا اور وہ اکنالجڈ ایک ایک شخص تھا اس نے اکنالجڈ کیا کہ مشرق اور مغرب نے اسرار خودی سے زیادہ پرو فاؤنڈ ڈاکومنٹ نہیں لکھا گیا یعنی بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے یہ دینے کے لئے اس بک پہ اور یہ وہ کتاب ہے کہ اس کی یورپ کی تمام زبانوں میں ترجمے ہوئے اس زمانے میں میسولینی نے اس کتاب کو پڑھا اور علامہ اقبال کو انوائٹ کیا کہ آپ آکے مجھے گائیڈ کریں کہ میں اٹلی کو ری بلڈ کیس طرح کروں ہی ایک نالجڈ کہ اقبال سے بڑا تھنکر فلسفر اپنے وقت میں موجود نہیں ہے آپ یہ بات دیکھئے ہم اپنے لوگوں کی قدر نہیں کرتے ہیں لیکن مغرب نے اقبال کو سمجھ لیا مغرب نے اسرار خدی کو زیادہ پڑھا اور ہم نے نہیں پڑھا اب ہم اسرار خدی کو اپنی قوم کے آگے پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں آمد رائیڈ آفٹر اس بریک آمد 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 بات کر رہے تھے اسرار خدی جو ڈاکومنٹ تھا اور کیوں اس کو ساٹھ نوے پچانوے سال میں جو ہے اس کو اس کو کوئی سمجھ نہیں پایا یا سمجھ نہیں کوشش نہیں کی گئی اور اقبال کے کلام کو چھپایا گیا دنیا سے ہماری قوم سے آمد میرا سوال حکیم صاحب آپ سے یہ ہوگا کہ بیفور بھی انڈسٹینڈ اسرار خدی وی ویڈی لائک تو پیپل کے what is خدی یہ وہ تو نہیں لوگ اکثر ہمارے کو پڑھے لکھے دیں لیں کہ خد ہی یہ وہ والی خدی کیا ہے اس کا تھوڑا سا ایکسپرینیشن اب دیں دیکھو علی اقبال کی اس کتاب کا نام ہی یہی ہے کہ اسرار خدی خدی کے راز تو اس کتاب کو جب آپ پڑھتے ہو یہ اس مسنوی کو جب آپ پڑھتے ہو تو آپ کو وہ ساری باتیں خدی کی سمجھ میں آنے لگتی ہیں کہ خدی ہے کیا انسان کے وجود میں ہم آسان الفاظ میں تھوڑا سمجھا دیں جس طرح انسان کی ایک فیزیکل انوٹمی ہے آپ کی آنکھیں یہاں پہ ہیں دل گردہ یہاں پہ کلیجی یہاں پہ گردے ادھر یہ وہ انسان کے اندر ایک فیزیکل انوٹمی ہے اسی انسان کے اندر ایک سپریچول انوٹمی بھی ہے ایک روحانی انوٹمی جو انسان وہ اسطلاحیں ساری قرآن میں استعمال ہوئی ہیں کہ قلب منیب قلب سلیم قلب شہید انہیں قلب کے ڈیفرنٹ فارمز کیا ہے انسان کی قلب تو ہم ایک ہی کہتے ہیں نا نہیں قرآن تو قلب کی فارمز بتاتا اس کے بعد نفس ہے نفس ہمارہ ایک وہ نفس ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے نفس لوامہ وہ ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں جب برا کام کرتے ہیں تو آپ کو اندر سے ڈانڈ اپٹ کرتا ہے کہی تم نے کیا عرکت کی یعنی اپنے رب کے پاس اس طرح واپس آؤ کہ رب تم سے خوش ہے تم رب سے خوش ہو یعنی ایک انسان کا یہ مقام کہ دنیا میں اس کو بھی یہ مقام مل جائے کہ وہ اللہ سے راضی ہو اللہ اس سے راضی ہو اور یہ تمام spiritual dimensions کہ نفس کیا ہے قلب کیا ہے نفس امارہ نفس لوامہ میں کیسے چینج ہوتا ہے قلب منیب قلب سلیم قلب شہید کیا آپس کی ریلیشنشپس کیا ہیں انسان کے فکر اور سوچ کو نفس سے یا قلب سے جب انرجی ملتی ہے تو انسان کے وجود میں کیا طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں کیا قوت پیدا ہوتی ہے حقیقت انسانیہ کیا ہے حقیقت محمدیہ کیا ہے جب یہ سب چیزیں آپس میں connect ہوتی ہیں انسان کی حقیقت کیا ہے رسول اللہ کی حقیقت کیا ہے اللہ کی حقیقت کیا ہے آپس میں انٹر ریلیشنشپ کیا ہے کائنات کی حقیقت کیا ہے کائنات کے ذرے ذرے کی حقیقت کیا ہے What is the relationship of man with this universe and what is the relationship of man with رسول اللہ what is the relationship of man with God جب آپ ان ساری philosophical dimensions کو سمجھ کے انسان کے اندر بسنے والی طاقت کو powers کو پہچان جاتے ہو کہ ایک human self human soul اتنی powerful چیز ہے کہ وہ صرف جسم نہیں ہے وہ روح بھی نہیں ہے وہ روح کے علاوہ ایک سپر نیچرل فورسز ہیں جو آپ کے وجود میں operate کرتی ہیں اقبال کا یہ غیر معمولی شعر ہے اردو میں کہ اگر نہ ہو الجن تو کھول کے کہہ دو اگر نہ ہو الجن تو کھول کے کہہ دو وجودِ حضرتِ انسان نہ روح نہ بدن یعنی تمہاری ریالیٹی جو ہے وہ روح نہیں ہے اور بدن بھی نہیں ہے ایک تیسری dimension ہے یہ جو تھرڈ dimension ہے انسان کے وجود میں جس کو حقیقتِ انسانیہ کہتے ہیں the reality of man انفس انفس اس کو اقبال نے خودی کا لفظ استعمال کیا اس کے لئے اور یہ لفظ اقبال سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیا انفس develop کیسے ہوتا ہے انسان کی internal anatomy حقیقتِ انسانیہ کی reality کیا ہے قلب نفس یہ ساری باتیں اس سارے secrets کو جاننے کے لئے کیونکہ secrets ہیں نا یہ یہ فقہ کی definitions نہیں ہیں یہ احمد بن حنبل مالک شافی اور ابو حنیفہ کی کتابوں میں آپ کو یہ نہیں ملیں گے اس لئے کہ وہ امام ہیں فقہ کے law کے یہ mystical dimensions ہیں یہ وہ ہیں جو جنائیت بغدادی حسن بصری رشیخ عبدالقادر جلانی اور مہینی دن چشتی اور علی حجویری اور حضر بختیار کاکی کتابوں میں آپ کو ملیں گے یہ mystical dimension ہے یہ spiritual dimension ہے اس کی science ہی الگ ہے اس کی knowledge الگ ہے اور یہ وہ dimension ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے which means the quality of man جو انسان کی مٹی کو spiritual کر دیتی ہے روحانی بنا دیتی ہے بہت آپ نے زبدست بات کی ہے جو یہ سارا جو یہ سارے جو راز ہیں اور جو جاننا چاہتے ہیں اور بہت سارے یعنی کہ masses جو ہیں دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں چاہے وہ امریکہ ہو چاہے پاکستان ہو یا کوئی بھی دنیا کا حصہ ہو تو masses جو ہیں وہ ان سب حقیقتوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں کہ وہ یہ بہت سارے لوگ ہیں جو ان سے میں بھی روز ملتا ہوں اور میں ان لوگوں سے چیخشی کے کہتا ہوں کہ یہ شاید اپنے آپ کو پہچانو اور یہ ساری باتیں تو وہ لوگ ان چیزوں میں interested نہیں ہیں یہ کیا ایک conditioning کا حصہ ہے کہ یہ کہ جب materialism دنیا میں آیا یہ جب جو modern economic system capitalism اور communism بنیادی طور پر آپ دیکھو یہ دونوں economic model انسان کے جسم کو address کرتے ہیں کہ انسان کے جسم کو comfortable کیسے کیا جائے ایک عیاشی کا نظام ہو جسم comfortable ہو دنیا زندگی کا میار بہت بلند ہو بلند میار کی پہچان یہ ہے کہ پیسے کتنے ہیں گھر کتنا بلند ہے گاڑی کتنی زبردست ہے وارکمن کیسا لگا ہوا ہے کپڑے گوچی کے پہنے ہوئے ہیں جوتے جو ہیں وہ marx and spencer یہ زندگی کی بلندی کا میار ہے دنیا کے آگے marx and spencer کو تو کوئی مو نہیں لگاتا جی اب ہم ہمیں جو brand پتے ہیں ہم بول دیتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں لیکن لوگ کئی اور تو میں نے نام بھی نہیں سکتا جی وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ہے اس طرح کہ بہت سارے نام ہیں جو لوگ زندگی کا مقصد یہ ہو کہ یاشی کتنی کی جا سکتی ہے تو اس کی قیمت یہ ہوتی ہے کہ انسان کی روح مر جاتی ہے انسان کی حقیقت انسانیہ ختم ہو جاتی ہے قلب مردہ ہو جاتے ہیں اور صرف وہ دنیاوی چیزوں سے خوش ہوتا ہے انسان درندہ اور جانور بن جاتا ہے اور بلکہ قرآن کہتا ہے بل انام کالدلہ دیر ورس دن آنیملز کیونکہ جانور تو اپنی فطرت پر بنایا وہ جانور ہے انسان کی فطرت تو یہ نہیں ہے انسان تو حسن تقریم پر بنایا ہے اور جب انسان اپنی ریالیٹی کو بھول کر جانور بنتا ہے تو جانوروں سے بتر ہو جاتا ہے اور یہ نوٹ کریں کہ دنیا میں آپ کوئی چینج لانا چاہتے ہیں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں کوئی انقلاب لانا چاہتے ہیں تو اس کا فنڈمنٹل پلر انسان ہے انسان ہے تو اسی لیے اقبال نے سب سے پہلا ایڈریس کیا ہے انسان کو اور نہیں باڈی اف من باڈی اف من باڈی اف من باڈی اف من اس کی حقیقت انسانیہ پر اپنی طاقت کو سمجھو کہ تم ہو کون جب وہ اپنی بعد میں آنے والے اردو کے کلام میں کہتے ہیں کہ اپنی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو امیجن کریں اس شخص کی طاقت کا کیا اندازہ ہوگا کہ جو دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھا ہے اس کی اللہ سے ایسی دوستی ہے کہ اللہ اس سے پوچھتا ہے کہ کون سی دنیا بنانی ہے تم نے اور وہ اللہ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے میرے رب میری مرضی ہے کہ دنیا ایسے بننی چاہیے اور اللہ وہ لکھ دیتا ہے یعنی فیسنیٹنگ پاور پھر وہ کہتے ہیں کہ تقدیر اس کے لیے تقدیر نہیں لکھی جاتی اس شخص کے لیے جو اپنی خودی کو ریالائز کر لیتا ہے وہ تقدیر لکھنے والا ہوتا ہے اس کی تقدیر نہیں لکھی جاتی تقدیریں بنانے والا ہوتا ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اقبال کہتے ہیں تقدیر کے پابن جمادہ تو نہ پتا یعنی تقدیر کے پابن تو کیڑے مکڑے اور جانور ہیں مومن فقط احکام الہی کا ہے پابن وہ ڈریکٹ آرڈرز لے رہا ہوتا ہے وہ اس لکھی بھی سکرپٹ پر نہیں چل رہا ہوتا اور اس کی طاقت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھالے کہ اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا یا ہو سکتا ہے تو اللہ کی غیرت گوارہ نہیں کرتی حضور کی حدیث ہے یہ کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ پر قسم کھالے کسی بات کی تو اللہ کی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ اس کی قسم کو توڑ دے امیجن کریں پاور اپنی وہ اللہ کا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو عرش ہل جاتا ہے دو جہانوں کا اور اس دعا ردنی کی جاتی یہ کونسا انسان ہوتا ہے یہ کونسی فورسز ہوتی ہیں کہ جو اس طرح آپریٹ کرتی ہیں کہ اس کے نگاہ سے تقدیریں بدل رہی ہیں جو کائنات کی آسمانوں کی بلندیوں میں تکبیر دے رہا ہے اقبال کہتے ہیں جو وہ سہر جس سے لرزتا ہے شبستانِ وجود ہوتی ہے بندہِ مومن کی آزان سے پیدا یعنی وہ سہر وہ صبح جو پوری کائنات ہلتی ہے جس سہر سے اس سہر کا آغاز ہوتا ہے بندہِ مومن کی آزان سے وہ جب آزان دیتا ہے تو پوری کائنات ہلتی ہے لیکن وہی بات پھر وہ فرق کرتے ہیں کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن الفاظ و معنی میں تو کوئی فرق نہیں ہے ملہ کی آزان اور مجاہد کی آزان اور تو بنیادی طور پر اقبال مسلمانوں کو مجاہد بنانا چاہتے ہیں ایک مردِ مومن بنانا چاہتے ہیں ایک سوپرمین بنانا چاہتے ہیں ایک مردِ آزاد بنانا چاہتے ہیں اور اس سارے سفر کے لیے جو سب سے پاورفل ویپن سسٹم ہے انسان کے پاس کہ اپنے آپ کو ریالائز کرے کہ میں کون ہوں یار ایک انسان کو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ وہ اپنے اللہ کے ساتھ بیٹھ کے پوری کائنات کی تبدیل لاسکتا ہے تو اس سے زیادہ طاقتور انسان اور کون ہوگا اور جو انسان اس کا یہ ریلیشنشپ ٹوٹ جائے اپنے اللہ کے ساتھ اپنے رضول کے ساتھ وہ تو پوری دنیا سے مار کھائے گا اور یہ سوچے گا ہے میں تو تباہ برباد ہو گیا میرے پاس تو کچھ ہی طاقت ہی نہیں ہے میرے پاس اور وہ پھر فقیر بن جائے گا وہ مسکین بنے گا فقیر نہیں فقیر تو بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے نہیں فقیر مین جو بھیک مانگنے والا بن جائے گا اور اپنے اس خودی کے سفر کو شروع کیسے کرنا لیکن اس میں پہلے اقبال اپنے کردنشل سٹیبلش کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ باتیں میں کرنے والا کون ہوں یہ ساری باتیں اسرار خودی میں شروع کرتے ہیں اور اب ہم یہ پہلے ہوں ہم نے ہمیں مطلب کیا لیکن اب کیونکہ وہ انہوں نے کافی ویٹ کیا اور وہ چل جا چکے ہیں تو ہم ایک بریک لیں گے اس بریک کے بعد آکے اس کانونسیشن کو کنٹینو رکھیں گے بھیک 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 پاکستان جیسا کہ ابھی ہم ایک بریک پر گئے ہوئے تھے تو ایک بڑا انٹرسٹنگ اس ام اس آیا اور اس اس ام اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ علی عظمت جو ہیں وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بٹھے ہوئے اور میرا ان حضرات سے یا جنہوں نے بھی یہ پوائنٹ اٹھایا ان سے یہ کہنا یہ ہوگا کہ پلیز ریچولز میں مت فسیں جو ایکچول کے زائد حامد صاحب نے ٹوپی کس کے سمجھ پہنی ہے یا علی عظمت کپڑے کس طرح کے پہنتا ہے یا یہ اس کی زندگی تو کہیں اور سے آتی ہے لیکن آپ اصل میسج کو شاید نگلیکٹ کر رہے ہیں تو پلیز لسنٹو دی میسج تو ہم بات کر رہے تھے اسرار خودی کے بارے میں جنرلی کانسپچولی ایکسپلین کرنے کے لیے جو خودی کا کانسپٹ ہے اب اس کے سیکرٹس کیا ہیں اس کو بلڈ کیسے کرتے ہیں اس کی حفاظت کیسے کرتے ہیں یہ ضائع کیسے ہو جاتی ہے یعنی یہ مسلمانوں میں خودی کی طاقت ضائع ہو گئے تو مسلمان زوال پذیر ہوئے یہ سارے ڈاکٹرنز یہ سارا کانسپٹ اسرار خودی میں آتے ہیں اقبال اکنالج کرتے ہیں کہ یہ مجھ سے لکھوائی گئی ہے یاد رکھیے گا ذہن میں کہ یہ فارسی کا پہلی کتاب ہے جو اقبال نے لکھی اس کے بعد اس کا پارٹ ٹو تھا رموز بے خودی مستی کے راز وہ اس کا پارٹ ٹو ہے دونوں کتابیں انپلٹ ہیں دوسرے کے ساتھ لیکن آج سے ہم افرار خودی شروع کریں گے جو پہلا شروع شروع میں اقبال جو اس کتاب میں اپنے کریڈنچل سٹیبلش کرتے ہیں کہ میں کون ہوں میری کیا آثورٹی ہے میرے کیا کریڈنچلز ہیں کہ میں یہ ساری باتیں کر سکو دیکھنے میں بڑا بول لگے گا لگے گا اقبال اپنی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں لیکن اقبال ذہن میں رکھی گا کہ اقبال خود کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ لکھی ہے تو مجھے ہوش نہیں تھا یہ مجھ سے لکھوائی گئی ہے اور اس پریچول فورسز ہیں جنہیں مجھ میں آپریٹ کر کے مجھ سے یہ چیزیں لکھوائی ہیں so don't blame اقبال اگر آپ کو یہ لگے کہ اقبال شاید اپنی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں اقبال کی حقیقت کھلتی ہے اس راز میں اقبال کہتے ہیں درجہانِ خرشید نور زائدہم رسم آئینِ فلق نادیدم I'm a new star which is born میں ایک نیا سورج ہوں جو طلوع ہوا جس کو انگلیش میں ٹراسلیشن کریں تو بھی کہیں گے a new star is born اور کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کے پرانے قانون اور قائدے نہیں دیکھے ہوئے یعنی جو کچھ پہلے تم سنتے رہے ہو دیکھتے رہے ہو بولتے رہے ہو مجھ پہ نہیں اپلائے ہوتے ہیں I come with a new doctrine I come with a new ideology with a new philosophy یہ لفظ خودی کا بھی اقبال کا دیا ہوا ہے اور جو conceptual جو mystical philosophy تھی کہ انسان کو جیسے ہم نے ارس کیا کہ دنیا سے الگ ہو کے رہنا چاہیے exactly اس کا antithesis اس کا opposite اقبال دے رہے ہیں کہ دنیا کے بیچ میں کودو تلوار نکالو and live like lions and tigers and eagles اور اس دنیا کو capture کر لو جا کے اور تمہارا کام ہے حکمرانی کرنا سبق پر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تب سے کام اب دنیا کی امامت کا اس امامت کے لیے جو انسان کی quality ہونی چاہیے وہ اسرار خودی میں کھلتی ہے and so he says I'm a star new star is born تو مجھے کی rules and regulations میں مت بند کرو مجھے تم کتابوں سے نہیں سمجھ سکو گے میری doctrine بھی نہیں ہے میری سوچ بھی نہیں ہے میرا فکر بھی نہیں آئے and I have been sent with a very special message and a special mission اور ساتھ ساتھ خوشخبری دیتے ہیں انیس سو چودہ میں دیکھئے یہ وہ وقت ہے جو ورلڈ وار شروع ہو رہی ہے کفر کا پورا نظام اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے اور اس وقت اقبال کہہ رہے ہیں کہ مشرق سے صبح تلو ہو چکی ہے a new morning has risen from the east رات ختم ہو چکی ہے اور دنیا کے پھولوں پر نئی شبنم پڑ چکی ہے یعنی کھول آنگ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ وہ جو اردو میں انہوں نے شاعری کی ہے اس کا یہی translation وہ فارسی میں کرتے ہیں اب تھی فارسی شاعری میں بیج کا ترجمہ ہم پڑتے جائیں گے چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے کہ مشرق سے صبح تلو ہو چکی ہے I am a new star which is born اور اب دیکھو اندھیری رات بھی ختم ہو گئی ہے ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے میں صبح صویرے اٹنے والوں کے انتظار میں ہوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو میرے پرستار ہے یعنی میں ان لوگوں کے انتظار میں صبح اٹنے والے لوگ مسلمان مسلمان فجر پر اٹھتے ہیں نا کہ میں اس نئی قوم کا انتظار کر رہا ہوں اس نئی نسل کا انتظار کر رہا ہوں جو صبح اٹھ کر ارلی ماننگ ارلی تو بیڈ ان ارلی تو رائز نیکس من ارلی ویلڈی ان وائز اقبال کہہ رہے ہیں میں بھی صبح اٹھنے والوں کے منتظار ہوں مسلمان قوم تو ہے یہی صبح اٹھنے والی اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ یہاں خوش خبری دی جارہی ہے کہ جو لوگ مجھے فالو کریں گے جو لوگ مجھے فالو کریں گے they'll be blessed یہ خوش خبریاں اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے نکلوا رہا ہے اقبال کے عقل کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ کون کون سی باتیں ان کے وجود سے نکالی جا رہی ہیں ہمیشہ کے عیش کا راز چاہتا ہے if you want to live forever اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے دنیا اور آخرت میں تو میرے پاس آؤ زمین چاہتا ہے آسمان چاہتا ہے تو میرے پاس آؤ یعنی سر عیش جاویدہ خواہی بیا اگر تم یہ راز چاہتے ہو کہ پو ہمیشہ زندہ کس طرح رہو تو میرے پاس آؤ ہم زمین ہم آسمان خواہی بیا اگر زمین اور آسمان چاہتے ہو تو میرے پاس آؤ the secret of the eternal life وہ جو آپ نے بلے شاہ کی پویٹری آپ نے بھی پڑی تھی بلے شاہ سی نہیں مرنا گور پیا کوئی ہور ہے یا نہیں ہم نے نہیں مرنا قبر میں تو کوئی اور گیا کن فیقونی علیکل دگل اسی پہلے پینگر لائیاں کن فیقون تو جوربوں سال پہلے کریشن ہوئی ہے وہ تو پرانی بات ہے ہم تو اس سے پہلے کہیں یہ جو dimension ہے انسان کی کہ وہ کونسا انسان ہے جو قبر میں جا کے بھی نہیں مرتا مجھے شہیدوں کے بارے میں کہا گیا اللہ تقول اللہ من یقتلو فی سبیر اللہ یا ہم بات بل احیاؤ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے ان کو مردہ مت کو بلکہ وہ زندہ ہیں تم سمجھتے ہو وہ مر گئے مرے نہیں زندہ ہے یہ بھی ایک ڈائنمک ہے لائر ایک concept ہے جی وہ غریب جو عقل میں نہیں آتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے رہا جا سکتا ہے جس کو سلطان باہو نے فرمایا مرن تو اگ گئے مر گئے باہو تد مقصد نو پایا خو جب ہم مرنے سے پہلے مر گئے تب ہمیں اتنا مقصد مل گیا then we found a reality of life reality of man یہ کونسی mystical dimensions ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو صبح زمین اور آسمان کا راز چاہتے ہو تو کلام اقبال پر آ جاؤ جو میں message تمہارے لئے لے کر آیا ہوں یہ اتنا powerful challenge ہے کہ بننصیب ہوگی وہ قوم جو اس challenge کو accept کر کے اقبال کو قبول نہ کر لے پھر کہتے ہیں یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ مجھے بڑے آسمان نے بتائیں کیوں بڑے آسمان نے یہ آسمان جو ہزاروں سال سے تم دیکھ رہے ہو یہ بڑا آسمان اس نے یہ راز مجھے بتائیں کیوں آگے شیر میں کہتے ہیں اس لئے کہ دوستوں سے راز نہیں چھپائے جاتے یہ بڑا آسمان میرا دوست ہے میں بھی بڑا ہوں یہ بھی بڑا میں بھی ازلی اور عبدی ہوں میں بھی ہمیشہ سے میری حقیقت بھی ہمیشہ سے تھی کن فیقون جب کیا گیا اس سے پہلے میں جب اہدِ الست لیا گیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قرآن میں جو وہ ریالیٹی بتائی گئے جب تمام انسانوں سے اللہ نے انسانیت کی تخلیق سے پہلے اہد لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تمام انسانوں نے کہا جیہاں آپ مارے رب ہیں تو اقبال اسی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ بڑے اسمان نے یہ راز مجھے بتائیں کہ یہ دوستوں سے راز نہیں چھپاتے اقبال اپنی تعریف بھی کرا رہے ہیں کہ میں خود کون ہوں میں اپنے دوستوں سے راز نہیں چھپا ہوں بڑا اسمان میرا دوست ہے جو بڑا اسمان اپنے راز مجھ سے نہیں چھپاتا اپنے سیکرٹس مجھے بتاتا یہ سارے راز یہ سارا تعریف اقبال اپنا کرا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر سیکرٹس دینے پہ آتے ہیں سب سے جو مجھے اس میں انٹرسٹنگ چیز لگی وہ یہ تھی کہ سب سے بڑا اس شو کا جو توسط سے وہ یہ کہتے ہیں نا کہ پرزین آبیسٹی کوئی سمجھتا نہیں ہے فارسی زبان میں زیادہ تر یہ شاعری اور یہ اسرار خودی جو ہم نے پڑھنا شروع کی اور یہ پہلے ہی کچھ شہروں سے میرے رانگٹے کھڑے ہو گئے دماغ درست کر دیتے ہیں دماغ درست کر دیتے ہیں اور جس طرح ہم جس طرح آپ سمجھا رہے ہیں اور یہ باقی آرڈینس تک بھی یہ بات پہنچے گی تو یہ اس کی طرح پہنچے گی اور میں سٹھنے کے لئے کہ یہ اقبال فر ڈمیز جس طرح وہ ٹیکس بکس آتی ہیں اکنومکس فر ڈمیز ہمیں اس کو اس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے کہ ہماری میرے جیسے جس کو کہتے ہیں بھٹکے وے لوگ میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں بہت زیادہ بھٹکا ہوں اور میں جو ایکشوال ہیمینٹی سے بہت دور جا چکا ہوں اور اپنی کن چیزوں میں پھس چکا ہوں تو یہ میرے خواہ سے دس دوکٹرین مل ہلپ می پھائیند میں اور آڈرز کونٹ جواند دوکٹرین سوٹ مے پھائیند میں اپنی کن چیزوں میں پھاس چکا ہوں ملکم بیک ایکبال کا پاکستان اس پرگرام کا کنکلوجن کی طرف چلیں گے حکیم صاحب دیکھے اب ایکبال یہ دفعای کرتے ہیں کہ مجھے بڑے آسمان میں یہ سارے راز بتائے ہیں تو کیا راز بتائیں کہتے ہیں کہ میں نے خودی کے راز سے پردہ اٹھا دیا ہے خودی کے اجاز اس کے سیکرٹس اس کے میریکلز پوری طرح میں نے ظاہر کر دی ہیں برگرفتم پردہ از روز خودی وانا مودم سر رہے اجاز خودی میں نے پورا خودی کے سیکرٹس کو کھول دیا اس کے سارے راز کھول کے رکھ دی ہیں لیکن مجھے یہ راز کس طرح پتہ لگے پھر آگے خود ہی ڈیفائن کرتے ہیں کہ میں نے انسان کے غم میں یعنی انسانیت کے غم میں رو رو کے راتیں گزاری ہیں میں راتوں کو رو رو کے راتیں گزارا کرتا تھا انسان کے دکھ میں کہ یا اللہ انسانیت تکلیف میں مجھے کچھ ہدایت کریں مجھے کچھ بتائیں کہ میں نے کہاں پہنچنا ہے تب کہیں جا کے ان رازوں سے پردہ اٹھا ہے یہ کوئی جو بات ذہن میں رکھنے کی ہوتی ہے کہ جب بھی انسان ایک پروفیٹک مشن پر نکلتا ہے ایک ایسی ڈیوٹی پر نکلتا ہے جو نبیوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی نبوت کی ڈیوٹی شروع کرنا ہے اس پہلے ایک طویل عرصہ غارِ حرا کی تنہائیوں میں گزارا جبل نور کی اوپر تنہائی پر جا کر اوپر جہاں پہ میڈیٹیشن غور فکر رونا تحجید اللہ کے طرف رجوع کرنا ایک کیفیت ایسی راتوں کی باتیں دن کا میڈیٹیشن اس کا جو ابجیکٹیو ہے وہ تو انسانیت کی خدمت ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کے اندر وہ دنیا سے الگ ہونے کے بعد وہ سپریچول پیورٹی پیدا ہوتی ہے کہ یو کنیکٹ ویڈیوائن کرییٹر آپ کے اندر کی جو روح ہے وہ کنیکٹ کر جاتی ہے کرییٹر کے ساتھ اور جب یہ کائنات آپ سے آپ کنیکٹ کرتے ہو یو کم ان ہارمنی اور ریزننس پھر وہ راز آپ کو کھلنا شروع کر دیتے ہیں دیکھئے جس طرح ایک ریڈیو سٹیشن ہے اس کو آپ تیون کرتے ہیں کسی ریڈیو سٹیشن پہ تو اس میں سے اس کی آواز آنے لگتی ہے انسان کا بھی یہی راز ہے انسان کے اندر جو ریالیٹی ہے اس کو اپنے خالق کے ساتھ تیون ہونا پڑتا ہے فریکوینسی کو تیون کرتے ہیں فریکوینسی جب میچ ہو جاتی ہے پھر وہ آپ کے اندر بولتا ہے خدا کے پھر آپ اس کی سگنل ریسیف کرتے ہو پھر آپ اس کے خودی کے ترجمان ہو جاتے ہو خدا کے رازدار ہو جاتے ہو دین یو سٹارٹ سپیکنگ دو سیکرٹس کہ جو بڑے آسمان نے آپ کو سکھائے ہوتے ہیں تو یہ سارے سیکرٹس جو اقبال بتاتے ہیں کہ میں نے اتنی محنت کرنے کے بعد یہاں تک پہنچا ہوں یہ نہ سمجھنا کہ بیٹھے بٹھائے مجھ تک یہ چیزیں پہنچ گئی اور یہ میں نے دو کتابیں پڑھ کر حاصل کی ہیں یا میں نے کئی پی ایش ڈی کی تھی جا کے یورپ سے تو اس کے نتیجے میں پی ایش ڈی کے نتیجے میں مجھے یہ باتیں پتا لگنے لگیں یہ خالصتا ایک روحانی ڈائمنشن ہے میں نے اپنے حصے کا غار حرا کاٹا ہوا ہے اپنے حصے کی راتیں میں نے رات کو رو رو کے جاگی ہوئی ہیں اور میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے انسانیت کے غم میں کہ حضور کی امت تباہ و برباد ہو رہی ہے انسانیت تباہ و برباد ہو رہی ہے حضور جو رحمت اللہ العالمین ہے انسانیت کے لیے رحمت کا باعث بن کر آئے ہیں تو حضور کی جو امتی ہیں جو حضور کو ماننے والے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہوتے صرف وہ انسانیت کے لیے رحمت کا باعث ہوتے ہیں انسانیت کو اگر سکون اور فلاح چاہیے تو اس پیغام میں جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اور مجھے اس راز کو پانے کے لیے بڑی سخت جد و جہد کرنی پڑی ہے اور اب اللہ نے مجھے اس رہے ہیں یہ وہ راز اقبال شروع میں اپنا تعریف کراتے ہیں اور باگے وجہ بتاتے ہیں کیوں کہ میں چاہتا ہوں کہ قطرہ سمندر میں گم ہو جائے یعنی دیکھو یہ قطرہ اگر پانی کا ہوتا ہے اور سمندر میں کوانٹیٹیٹیو ڈیفرنس ہے کوالٹیٹیو ڈیفرنس نہیں ہے وہ سمندر ہے یہ قطرہ ہے لیکن وہ بھی پانی ہے یہ بھی پانی ہے جو راز اقبال کہتے ہیں انسانیت کا یہ ہے کہ اگر یہ قطرہ اچھل کے سمندر میں گم ہو جائے پھر وہ قطرہ نہیں رہے گا وہ سمندر بن جائے گا اور یہی راز وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر جو جوہر موجود ہے جو نور موجود ہے وہ وہی ہے جو کریٹر کا ہے ڈیوائن ہے تو اپنے آپ کو اس رب کے ساتھ تعلق میں جوڑ لو جو تمہاری حقیقت ہے جو تمہارا انفس ہے وہ کنیکٹ ہو جائے اس کے ساتھ تو پھر تمہارے اندر وہ پاورز ہوں گی جو وہ رب دے گا پھر تم ڈیوائن پاورز کے ساتھ آپریٹ کرو گے وہ ما رمیت ازا رمیت ولیکن اللہ رمی جو قرآن میں کہا گیا کہ حضور نے نہیں پھیکا وہ پھیکا وہ اللہ نے پھیکا ہاتھ ہے بندے کا اللہ کا ہاتھ تو وہ جو ڈیمنشنز ہیں اب وہ سارے راز انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں اسرار خودی کو ہم انشاءاللہ comprehensive discuss کریں گے because that is the benchmark on which you will understand اقبال and then اقبال کا پاکستان that was very intense take you in that direction اس طرح اقبال یا ہمارے رسول جنہوں نے غارہ حرہ میں ٹائم گزار رہی ہیں اقبال نے اپنا ایک غارہ حرہ تو ہر انسان کو اس meditation سے گزرنا ہی پڑھا ہے ایک thought process ایک thought process ہے اور اپنے آپ کے ساتھ انٹچ ہونا اس کے لئے بہت ضروری ہے thank you very much آج کا شہر جو تھا it's obviously ایک eye-opener and also you know more and more we learn and it gives me it gives me immense pleasure to be here in that show with Hakeem صاحب until next time like we always say this revolution will be televised انشاءاللہ